نوستار میں ہوں شمس طہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات ایک وقت تھا جب دیش بھر کے خونخار مجرم اس کی آنکھوں کی کرکری بنے ہوئے تھے بڑے بڑے مجرموں کو پکڑوا کر وہ بہت کم وقت میں سٹار بن گیا لیکن اس کا یہی سٹارڈم اس کی بیوی کو موت کی دہلیس تک لے گیا یہ کہانی ہے کرائم شو انڈیاز بوسٹ وانٹڈ کے ہوسٹ اس سوہیب علیاسی کی جس کی تقدیر کا فیصلہ بدوار کو ڈلی کی ایک عدالت کرنے جا رہی ہے سترہ سال پہلے سوہیب علیاسی کی پتنی انجو علیاسی کے رہسمی حالت میں موت ہو گئی تھی سترہ سال بعد اسی شنیوار کو ڈلی کی نچنی عدالت نے انجو کی موت کیلئے سوہیب علیاسی کو دوشی قرار دے دیا اب بس سزا کا اعلان ہونا باقی ہے ہلو اور بلکم پر پروگرام پر انڈیاز موس پونٹڈ دہلی کے ہمارے سٹوڈیوز میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہے آئی ایم سہیب علیاسی یورہوز انڈیاز موسٹ وانٹڈ انڈیا فائٹس ہے آپ اس چہرے کو پہچان لیجئے جیسی پہچان اس نے انڈیا کے موسٹ وانٹڈ اپرادیوں کی بتائی ویسے ہی پہچان خود اس کی بن گئی موسٹر پردیش کا قدد اپرادی نمبر ایک کس نے سوچا ہوگا کہ جو شخص ایک دمانے میں لوگوں کو اپنے ٹی وی شو کے ذریعے موسٹ وانٹڈ اپرادیوں سے روبرو کرواتا تھا نبے کے دشق میں جس آواز کو سنتے ہیں اپرادیوں کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے تھے جس نے اپرادیوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی خود اس کا نام ایک دن انہی اپرادیوں کی فہرست میں جڑ جائے گا جو ایک کسمی صدی میں پیدا ہوئے وہ بھلے ہی اس شخص کو اچھے سے نہ جانتے ہیں مگر اس سے پہلے پیدا ہوئے لوگوں کیلئے یہ شخص کسی پہچان کا مہتاج نہیں رات میں ٹی وی پر جیسے ہی یہ دھن بچتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج پھر کسی گینگسٹر کی شامت آنے والی مگر وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ جو شخص اپرادیوں کو ان کے اصل ٹھکانے تک پہنچاتا تھا وہ خود صلاحوں کے پیچھے پہنچ گیا وہ بھی اپنے ہی بیوی انجو علیاسی کی موت کے الزام میں اب سترہ لمبے سال بعد ڈلی کی اکڑکا ڈوما کوٹ نے سہی بیلیاسی کو اپنی ہی بیوی کی موت کا دوشی قرار دے دیا ہے بیس دسمبر یعنی بدھوار کو اب عدالت یہ تیہ کرے گی کہ سہی بیلیاسی کو اس جرم کے لیے کیا سزا دی جائے ہلو اینڈ ونکم کو دی پروگرام بونس اگیل سیزیٹیف دی موس پونٹیڈ راستویر راجدھانی کے ہمارے سٹوڈیوز میں اب رات کے خلاف آندولنگ روپی سکار کرم میں آپ تمام دشنکوں کا خیر مددن کرتا ہے ٹی وی پر ایک گھنٹے کے شو میں جرم کی داستہ سنانے والے سہی بیلیاسی کے جرم کی کہانی ثابت ہونے میں پورے سترہ سال لگ گئے انجو علیاسی کی موت کے اس کیس اور اس میں آئے ٹویسٹ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں یہ کہانی شروع ہوئی سال دو ہزار میں تاریخ تھی دس چنوری سہی بیلیاسی کی پتنی انجو علیاسی کو پوروی دلی کے مییور ویہار علاقے کے گھر سے زخمی حالت میں اسپتار لے جایا گیا تھا پولس کو دیئے بیان میں سہی بیان نے بتایا تھا کہ دونوں کے بیچ کہا سنی کے بعد انجو نے خودکشی کرنے کے ارادے سے خود کو چاکو مار دیا واردات کے وقت گھر میں انجو علیاسی کے علاوہ اس کی ڈھائیس سال کی بیٹی آ لیا اور خود سہیب علیاسی موجود تھا سہیب کے مطابق جب وہ گھر پہنچا تب انجو سے اس کی کچھ کہا سنی ہوئی جس کے بعد انجو دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پھر اس نے غصے میں خود کو چاکو مار دیا انجو کے پیت پر چاکو کے دو نشان تھے بعد میں اسپطال میں علاج کے دوران انجو علیاسی کی موت ہو اب سارا معاملہ اس بات پر آ کر ٹھہر گیا تھا کہ کیا سکمچ انجو نے خودکشی کی تھی یا پھر اس کا قتل کیا گیا ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہے تھے کہ ایکسپرٹ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ خودکشی کرنے والا کوئی انسان خود پر چاکو سے ایک سے زیادہ وار کر سکتا ہے بات میں پوست موٹم ریپورٹ بھی اس سوال کا جواب دینے میں ناکام رہی تین ڈاکٹروں کے پینل نے انجو علیاسی کی لاش کا پوست موٹم کیا دو دو اٹاپسی ریپورٹس تیار دیں فورنسک جانچ کے نتیجے آئے انجو کے ماں باپ کے بیان درج ہوئے تب سب یہی اشارہ کر رہے تھے کہ انجو نے خودکشی ہی کی پولیس بھی اب اسی تھیوری پر جانچ مکمل کرنے جا رہی تھے مگر تب ہی معاملے میں ٹویسٹ تب آیا جب انجو کے قتل کے ایک مہینے بعد فروری دو ہزار میں انجو کی بڑی بہن رشمی کناڑا سے بھارت آئی رشمی نے پہلی بار یہ خلاصہ کر سبھی کو چونکا دیا کہ انجو نے خودکشی نہیں کیے بلکہ اس کا قتل ہوا ہے فاروق خیدر اور منیش تیوگن کے ساتھ انجو مشرہ دلی آج تک دس جنوری سن دو ہزار کی اس رات انجو نے سوہی بلی آسی کے ساتھ جھگڑے کے بعد خود کو چاکو مارا یا اسے کسی اور نے چاکو مارا پوست موٹم ریپورٹ کیس پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈال پا رہی تھی اور چاکو پر نہ تو انجو کی اونلیوں کے نشان ملے اور نہیں سوہی بلی آسی کے اس کے علاوہ گھر میں کوئی چشمدید بھی نہیں تھا لہذا شروع میں وہی کہانی سب مان رہے تھے جو سوہی بلی آسی سنا رہا تھا لیکن اس کیس میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب انجو کی بہن رشمی کینیڈا سے ڈلی پہنچی پیشے سے ٹیچر رشمی کو شروع سے ہی شک تھا کہ انجو نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کی حتیہ کی گئی دراصل وہ رشمی ہی تھی جس سے انجو نے موت سے پہلے آخری بار بات کی انجو نے رشمی کو سوہی بلی آسی کے حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا رشمی نے الزام لگایا کہ سوہی بلکہ انجو کو دہیج کے لیے تنگ کرتا تھا اس کے اوپر دعوری کا بھی بہت پریشر تھا سمیں سمیں پر سوہی بلکہ نے پیسے کے ڈیمانڈ کی جو کی میری سسٹر کے تھرو ہی میرے پاس آیا جس کا میرے پاس ہر طریقے سے پروف ہے ہتیا یا خودکشی کا سوال کہرانے کی وجہ سے پولس کو دوبارہ انجو کی لاش کا پوسٹ موٹم کروانا پڑا اس بار تین میں سے دو ڈاکٹروں نے انجو کی موت کو خودکشی قرار دیا لیکن تیسرے ڈاکٹر نے اپنی ریپورٹ میں قتل کی بات سے انکار نہیں کیا اس پوسیبلیٹی کو رول آؤڈ کرنے کے لیے دورنگ دی کورس آف ٹرائل کورٹ نے اس کا جب سنگیان دیا پروسیڈنگز میں تب اس بات کو پوچھا گیا آئیو صاحب سے کہ اس کو آپ نے فردہ کلیریفائی کیوں نہیں کیا تو فردہ کلیریفائی کرنے کے لیے ایک پانچ ڈاکٹرز کا بورٹ بنا ڈلی گورمیٹ کا جنہوں نے یونیانیمس اپنا اپنی اپنی این دیا کہ یہ دینجیری ان اٹسیرف اس سوسر ہونے سائیڈا آخر کارنجو کی موت کے قریب تین مہینے بعد رشمی کی شکایت پر سحیب کو تہیج کے لیے پریشان کرنے آتمہتیا کے لیے اقصانے اور ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ اس کے خلاف ایک پاسپورٹ ہونے کے بعد بھی دوسرا پاسپورٹ بنانے کا بھی معاملہ دچ کیا گیا مگر قریب ڈھائی مہینے جیل میں رہنے کے بعد دونوں ہی معاملوں میں سہیب الیاسی کو زمانت پلی ادھر اب تک دل لی پولیس انجو کی موت کو قتل ثابت کرنے لائق کوئی تھوست ثبوت نہیں جٹا پائی تھی اب اس معاملے میں آخری امید فورنسک جانچ پر آ کر تہر گئی پوسٹ موٹم ریپورٹ اسے خودکشی کا معاملہ بتا رہی تھی مگر یہ ریپورٹ کئی سوالوں کا جواب نہیں دے رہی تھی اور اسی وجہ سے خود ڈاکٹروں کے بیج ایک رائے نہیں بن پا رہی تھی پینل کے دو ڈاکٹر ایمز کے ڈاکٹر آر کے شرما اور سفتر جنگ اسپتال کے ڈاکٹر الیکزینڈر خاکا نے انجو کی موت کو خودکشی قرار دیا ان کے مطابق لاش پر پائے گئے چاکو کے وار کے نشان کی جانچ کرنے سے پتہ لگا کہ وار خود انجو ہی کر سکتی تھی جو کہ چاکو شریر کے اندر جانے کے بعد نیچے کی طرف گیا تھا ایسا آتما ہتیا کے دورانی ممکن ہو سکتا ہے لیکن پینل کے تیسرے ڈاکٹر ڈاکٹر گوپتہ نے اس دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا ڈاکٹر گوپتہ نے ایک الگ ریپورٹ چاری کی جس میں کہا گیا کہ اس ماملے میں ہتیا کی آشنکہ کو نکارہ نہیں جا سکتا آتما ہتیا کی تھیوریو پر ڈاکٹر گوپتہ نے کئی سوال بھی اٹھائے اس کیس میں جو چاکو لگے ہوئے تھے پیٹ کے اور سینے کے بلکل سینٹر میں لگے ہوئے تھے جہاں ہم بولتے ہیں کلیجی کے پاس لگے ہوئے تھے اور سیدھا جو خون کی سب سے بڑی نلکی ہوتی ہے انفیریئر وینا کے بعد اس پر لگا ہوا تھا ایسی پوجیشن میں یہ پوشیبل نہیں تھا کہ ایک پر میں ماروں پھر نکال کے دوبارہ مار اس کیس میں سب سے بڑی بات ہے کہ نہ تو انجوئی لیاسی کے فنگر پرنٹ ہیں نہ سویب لیاسی کے فنگر پرنٹ ملے ہیں اور اس پر کسی تیسرے آدمی کے فنگر پرنٹ ملے ہیں سویب لیاسی کے انسار انجو کبھی کمرے کے اندر گئی نہیں لیکن کمرے میں بستر پر بلٹ پایا گیا باترون میں بلٹ پایا گیا ڈرین میں بلٹ پایا گیا یہ ساری باتیں ایویڈنس کو مٹانے اور ان کی باتوں وہ غلط ثابت کر رہی تھے ان کی انسار باتوں میں بلٹ تھا وہ منسٹرول بلٹ تھا لیکن اٹاپسی نے اٹاپسی ریپورٹ میں اس بات لساکت گیا کہ نو شیو اس نانٹ گئی تھو دیکھ پیریڈ بات انجو کی خودکشی کی وجہ بتاتے ہوئے تب سویب لیاسی نے پولیس کو یہ بھی بتایا تھا کہ انجو نریندر نام کے اس کے ایک دوست کو پسند نہیں کرتی تھی اور اکثر اس وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوا کرتا تھا سوہیب کے مطابق نریندر اس کا بس ایک فین تھا حالانکہ پولیس جانچ میں پایا گیا کہ نریندر کے ساتھ سوہیب کے بہت قریبی رشتے تھے اور اسی کو لے کر انجو اور اس کا اکثر چھگڑا ہوا کرتا تھا سالوں تک معاملہ خودکشی اور قتل کے سوالوں میں الجھا رہا حالانکہ اس دوران انجو کے گھر والے لگتار نچلی عدالت سے اپیل کرتے رہے کہ سوہیب لیاسی پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے لیکن نچلی عدالت نے ان کی اپیل ٹھکرا دی معاملے میں نیا مور دوہزار چودہ میں تب آیا جب دلی ہائی کوٹ نے نچلی عدالت سے سوہیب لیاسی کے خلاف قتل کا بھی مقدمہ چلانے کا حکم سنا دیا پوسٹ موٹم ریپورٹ فورن سکھ جانچ ریپورٹ انجو کے گھر والوں کے بیان اور پرستیتی جن سبوتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نچلی عدالت نے سولہ دسمبر کو سوہیب کو انجو کی موت کا دوشی قرار دے بیا ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے سوہیب لیاسی نے جو اسکرپٹ لکھی وہ بے خط شاتیرانہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ ایک بار یہ لگنے لگا تھا کہ وہ جو کہانی بتا رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن جانچ جیسے جیسے آگے بڑھی یہ صاف ہو گیا کہ اس کی کہانی میں پینچ ضرور ہے اور آخر کار اب کوٹ نے اسے اپنی پتنی کے قتل کے الزام میں دوشی ٹھہرایا ہے اب سزا کا اعلان بدوار کو ہوگا پچھلے قریب سترہ سال سے زمانت پر چل رہے سوہیب لیاسی کو دوشی قرار دیتے ہیں سولہ دسمبر کو ہی گرفتار کر لیا گیا ہے فاروق حیدر اور منیش دیبگن کے ساتھ انجمشہ دلی آج تھا جامیہ میلیا اسلامی یونیورسٹی میں دونوں کی ملاقات ہوئی گھر والوں نے ویروت کیا تو لندن جا کر شادی کر لی لندن سے لوٹنے کے بعد لندن موسٹ وانٹڈ کی طرز پر انڈیاز موسٹ وانٹڈ کرائیم شو کی شروعات کی سب کچھ اچھا چل رہا تھا پر دہیج اور لالک نے سب کچھ اچانک برباد کر دیا جس لیو سٹوری کی شروعات جامیہ میلیا اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوئی تھی اس کا انت شمشان میں ہوا بات انیس سو نواسی کیے جب انجو اور سہیب جامیہ میں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے تب ہی دونوں میں پیار ہو گیا مگر انجو کے پتا کو دونوں کا یہ رشتہ منظور نہیں تھا لہذا سہیب اور انجو نے سال انیس سو ترانوے میں لندن میں سپیشل میریج ایکٹ کے تحت لب میریج کر لی باپ کیا ہے؟ کون کیا ہے کہ میں نہیں جانتا لیکن جس دوران سوہیب علیہ سی شہرت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اسی دوران اس کا پیار اسی سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا دو ہزار آتے آتے دونوں کے رشتے میں ایسی کھٹاس آئی کہ ماملہ طلاق تک پہنچ گیا انجو سوہیب سے الگ ہونا چاہتی تھی اور اس بات کو لے کر دونوں کے بھی چھگڑے ہونے لگتا بھارتیہ ٹیلیویزن کی اتحاس میں سوہیب شہرت کی بلندیوں تک اس لیے پہنچا کیونکہ اس کا شو انڈیا's most wanted بھگوڑے اپراتیوں پر آدھارت اپنے طرح کا پہلا ٹی وی شو تھا اس شو نے کئی بھگوڑے اپراتیوں کو سلاہوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا اس شو کی کامیابی کے بعد سہیب علیہ سی نے فلموں میں بھی رول کی فارو خیدر اور منیش دیوگن کے ساتھ انجمشہ ڈلی آج ہماری لیے پہنچا ہماری لیے پہنچا ہماری لیے پہنچا